پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ولو اور اگر انہا بے شک ہم کتبنا ہم لکھتے ہم لکھتے یا ہم لازم کر لیتے یا ہم فرض کر دیتے علیہم ان پر یہ بات میں نے آپ کو سورة البقرہ میں بھی سمجھائی تھی کہ جب کتبا علا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے فرض کرنا لازم کرنا ولو انہا کتبنا علیہم اور اگر بے شک ہم لکھتے ہم لازم کرتے ان پر انی قتلو یہ کہ قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو اوی خرجو یا نکلو من دیارکم اپنے گھروں سے یعنی ہجرت کر جاؤ ما فعلوہو ناو کرتے اس کو الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے علیہم سے مراد یہاں پر منافقین ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم واقعی ان پر فرض کر دیتے یعنی ان منافقین پر فرض کر دیتے انی قتلو انفسکم کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی بنا پر ان پر قتل کو واجب کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو جیسا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں پر واجب کیا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتے اوی خرجو من دیارکم اپنے گھروں سے نکل جاؤ یعنی ہجرت کر جاؤ یعنی اس مدینہ سٹی کو چھوڑ جاؤ کہیں اور ہجرت کر جاؤ اس طرح کی کوئی قربانی اللہ تعالیٰ ان سے مانگتے ہیں ما فعلوہو نہ وہ کرتے اس کو الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے اس آیت کا تعلق بھی منافقین سے ہیں اس میں ان کو اخلاص اور ترقے نفاق کی ترغیب دی جاری ہیں ایسے منافقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کسی بنا پر ان پر قتل واجب کر دیتے جیسا کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں پر واجب کیا تھا یا ان کو مدینہ سے کسی اور جگہ ہجرت کرنے کا کہتے تو کیا یہ لوگ ایسی قربانیاں دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فعلوہو یہ نہ کرتے اس کو یہ اس حکم کو بجا لانے والے نہیں تھے اگر بجا لاتے بھی تو بہت تھوڑے لوگ یعنی وہی جو مخلص اور اچھے لوگ ہوتے وہ بجا لاتے ولو اور اگر انہم بے شک وہ فعلو وہ کرتے ما یوعیدون ابھی جو وہ نصیت کی جاتے ہیں ساتھ اس کے یہ منافقین وہی کرتے جس کی ان کو نصیت کی گئی تھی لکانا خیر اللہم البتہ ہوتا بہتر ان کے لئے و اشد تفبیتا اور زیادہ شدید ثابت رکھنے میں اگر یہ واقعی ان احکامات کو مان لیتے جو بڑے آسان تھے اور ان کی خیر خواہی پر مبنی تھے کیونکہ یوعیدون کا لفظہ ہے نا واس کہتے ہیں ایسی نصیحت جو دل میں چلی جائے جو خیر خواہی پر مبنی بات ہو اگر وہ اس خیر خواہی پر مبنی بات کو اس آسان بات کو مان لیتے تو وہ اپنی منزل کے قریب ہو جاتے لکانا خیر اللہم یہ ان کے لئے اچھا ہوتا و اشد تفبیتا اور زیادہ ثابت قدم رہنے والا ہوتا نصیحت کو مانتے اللہ کے احکام پر چلتے تو نفاق جاتا رہتا اور ایمان کامل نصیب ہوتا مکمل ایمان نصیب ہوتا یعنی یہ ہر حال میں فائدے میں رہتے دنیا میں بھی باوکار زندگی ملتی اور آخرت میں بھی بڑا عجر ملتا لیکن اس حال میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں الا قلیل منہم سے یہ بات کو واضح کیا گیا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اطاعت کے پیکر تھے انہوں نے سمیعنا و اطعنا کی مثال قائن کی جنگِ بدر میں انہوں نے اپنے پیاروں کو دل میں تنگی لائے بغیر قتل کیا انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جب اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنا گویا کس برابر ہے اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر صحابہ کرام نے اس بات کو ثابت کیا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے پیاروں کو میدانِ جنگ میں قتل کیا اور ہجرت بھی کی ہجرت کر کے بھی دکھائیں کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر جو نفاق کا علاج بتایا جا رہا ہے وہ دو چیزوں میں بتایا جا رہا ہے ایک یہ ایمان کی قسوٹی ہے اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ایمان والوں کو چیک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان منافقوں کو میں یہ کہتا تو یہ کرنے والے نہیں تھے اس کو ہاں بہت تھوڑے لوگوں نے کر کے دکھایا جو ایمان والے تھے اللہ کی اطاعت کرنے والے دنیا میں کم ہی ہیں لیکن اگر یہ ابھی بھی اس کو کر کر دکھائیں جس چیز کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیت میں ان کو اخلاص اور تڑکے نفاق کی ترغیب دی جا رہی ہے کیا اگر ابھی بھی تم نصیحت پکڑ لیتے ہو اور اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنے لگتے ہو تمہارے لئے اچھا ہوگا تمہارے لئے بہتر ہوگا اور تمہیں ثابت قدم رکھنے میں بھی مددگار ہوگا اس آیت میں اگر ہم اپنا موازنہ کریں کہ اگر ہم سے دین کے نام پر کچھ چیزوں کا مطالبہ کیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں دین کے نام پر اگر ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے تو کیا ہم اس کو دینے والے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں ہم ایکچلی بائی بون مسلمان ہیں ہم پیدائشی مسلمان ہیں اسی وجہ سے ہمیں نہ تو قرآن کی وہ قدر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر ہے ہم مسلمان پیدا ہونا ہی غنیمت مان بیٹھے ہیں کہ اس وجہ سے ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے جب بھی کوئی چیز انسان اللہ کے لئے چھوڑتا ہے وہ اس کے لئے مشکل ضرور ہوتی ہے وہ ایک ایسا مشکل کام کر جاتا ہے کہ جسے اللہ بہت خوش ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا حال اور اس کا انجام بہت اچھا کر دیتا ہے مثلاً آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کی تقدیر کوئی ایسا فیصلہ لے کر آ جاتی ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا لیکن آپ اللہ کی رضا میں راضی رہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی فیصلے میں سکون اور خیر پیدا کر دے گا بظاہر آپ کی فیور میں نانظر آنے والا فیصلہ آپ ہی کی فیور میں ہوگا کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا فیصلہ اپنے بندے کے حق میں کبھی بھی برا نہیں ہوتا لیکن اس کی خیر اور اس کی برکت وقت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے ایک بہت اہم بات جو اس آیت سے پتا چلتی ہے وہ اشدہ تفبیتہ کے الفاظوں سے کہ زیادہ ثابت قدمی زیادہ عطاعت سے ملتی ہے یک سوئی اور یقین کی کیفیات بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ کی بات بہت زیادہ باننے لگیں گے اللہ آپ کو جمع دے گا اللہ آپ کو استقامت دے گا اور یہاں پر یہی بات بتائی جارہی ہے لکانا خیر لہم و اشد تثبیتہ تثبیتہ کا لفظہ دیکھیں ثبات سے ہے استقامت اس کا مانا ہے تو انسان اگر ان حکموں پر چلے جو اللہ نے دیئے ہیں تو یہ اس کے لئے بہتر ہے اور ثابت قدمی کا باعث ہے یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں کہ نیکی سے نیکی اور بدی سے بدی کا راستہ کھلتا ہے بہت اچھے سے یہ بات ہم جانتے ہیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کمزور کرتی ہے ایک خواہشات دوسرا شبہات اگر آپ کے اندر خواہشنس بہت زیادہ ہے لازمی طور پر اللہ کے راستے سے ہٹیں گے اور اگر آپ کے اندر کنفیوشن بہت زیادہ ہے شبہات بہت زیادہ ہے تو بھی آپ استقامت اختیار نہیں کر سکتے یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں اب یہ شہوات کیا ہیں یہ خواہشات کیا ہیں مثلاً حد سے زیادہ سونا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتنا سونا تو عبادت ہے آپ کی صحت اس سے برقرار رہتی ہے لیکن اگر آپ حد سے زیادہ سوئیں گے تو یہ آپ کے لئے نقصان دے اور اس کو خواہشات کا نام دیا جاتا ہے اسی طرح سے فون پر بہت زیادہ باتیں کرنا یا ان کمیونکیشن کی ذرائع کو مس یوز کرنا جیسے کہ آج کل فیس بک ووٹس ایپ اور انسٹرگرام وغیرہ نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا ہے حالانکہ یہ کمیونکیشن کی ذرائع جو تھے یہ بھی پوزیٹیولی یوز کیے جا سکتے ہیں اس پر بھی کام کی جیسے کی جا سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کیا ریشو ہے لوگوں کا ان کمیونکیشن کی ذرائع کو پوزیٹیولی استعمال کرنے کا بہت کم اسی طرح سے بچوں کے بارے میں ماں کا اتنا گم ہو جانا کہ نمازیں تاخیر پڑھ لے جانا یہ بھی خواہش نفس ہے حالانکہ خواتین یہ چیز اپنی ذمہ داری سمجھ کے کر رہی ہوتی لیکن اپنے بچوں میں اتنا گم ہو جانا کہ اللہ کی پرواہ چھوڑ دینا نمازوں کو تاخیر پڑھ لے جانا پھر اسی طرح سے اللہ کے راستے میں مسلحت پرستی کرنا جس کو آپ کامپرمائز کا نام دیتے ہیں دین کے معاملے میں سمجھوتے کرنا مسلحت پرستی کرنا ابھی تو یہ مسلحت ہے اس وجہ سے ہم دین پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں اسی طرح سے کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی خواہش نفس ہے کیوں کیونکہ جب آپ کا دل چھا رہا تھا آپ کر لیتے ہیں اور جب آپ کا دل نہیں چھا رہا تھا آپ چھوڑ دیتے ہیں ہم موڈ کے تابع ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موڈ ہمارے تابع ہوتا لیکن ہم موڈ کے تابع ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے جوش آئے تو بھرپور کرنا لیکن جب جوش تھنڈا ہو جائے تو چھوڑ دینا یہ سب خواہشات نفس ہیں اور یہ انسان کو اندر سے کمزور کرتی ہیں آپ نے اس بات کو نوٹس کیا ہوں گا کہ لوگوں کی عمال فرق ہوتے ہیں ہوتے وہی چوبیس گھنٹے ہیں ہر کسی کے پاس لیکن ہر کسی کا عمل فرق ہے تو فرق کس چیز کا ہے پھر ڈیزائرز کا فرق ہے خواہشات کا فرق ہے اور اسی طرح سے جو لوگ شبہات میں ہوتے ہیں وہ لوگ پھر کسی کام کے قابل لے دیں آپ نے اس بات کو بھی نوٹس کیا ہوں گا کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو پرفیکشن پر کرتے ہیں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے سر سے بوجھ اتارتے ہیں نماز ہی کو لے لیجئے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑے دل سے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس نماز کے ساتھ اپنی آنکھوں کی تھنڈک حاصل کریں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو صرف اور صرف سر سے اتارتے ہیں ایک خانہ پوری کرتے ہیں کہ جی ہم نے نماز پڑھ لی چل چلاو کا کام کرنا ایسے لوگ کبھی کسی کام کو کر نہیں پاتے یہ لوگ اچھیورز نہیں ہیں یہ لوگ سکسس نہیں پاسکتے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے یہ جیسے تیسے کام کرنے والے لوگ بیکار لوگ ہیں سچے اور اماندار لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کام کا ذمہ لیں تو اس کو پھر کر کے اٹھنے والے ہوں اس کو پورا کرنے والے ہوں آن ڈاٹ اس کو ختم کرنے والے ہوں یہی لوگ کام کے لوگ ہوتے ہیں جنت بھی اسی بیسس پر ملے گی یاد رکھے گا کہ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے والے ہوں انہی بیسس پر درجات ملیں گے ہائے رینگ سنی کوئی ملیں گے جو ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کرنے والے ہوں گے جو واقعی محنت کرنے والے لوگ ہوں گے اس بات کو آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ کا کسی کام کا ارادہ نہیں ہوتا آپ سے کوئی نہیں کروا سکتا اور اگر آپ کا ارادہ بن جائے تو آپ کو کوئی روپ نہیں سکتا مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آج کل بڑی سستی ہم پر چھا گئی ہے اس کا کوئی علاج بتائیں من کا علاج تو ہمارے اندر ہے وہ یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو منانا پڑے گا اس بات کے لیے کہ آپ کو کام کرنا ہے دوسرا آپ کو دعا کرنی پڑے گی کہ اللہ اس سستی اور غفلت سے نکالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس سے پناہ مانگی ہے کیونکہ جب انسان پر سستی اور غفلت تاری ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا اس کی تمام صلاحیتیں زنگ لگنا شروع ہو جاتی ہیں ہم ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر بڑا رشک کر رہے ہوتے ہیں دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے دیکھو کتنا پرفیکشن پر کام کر رہا ہے اور ہم سے بھی ہائی ہائی ہی کرتے اپنے زندگی گزار دیتے ہیں ہم یعنی سوچتے کہ میں ایسا کام کیوں نہیں کر پا رہی اللہ تعالی نے مجھے بھی وہی چوبیس گھنٹے دیئے جو اس فلان شخص کو دیئے ہیں یہ اتنا پرفیکشن پر کام کیسے کر پا رہا ہے اور میں کیوں نہیں کر پا رہی کیا اللہ تعالی نے مجھے کوئی کمی چھوڑی ہے یا میں اللہ تعالی کی صحیح معنوں میں شکر گزار نہیں ہوں کوئی نہ کوئی تو ایشو ہے تو ہمیں ان شبہات کا اور ان شہوات کا علاج کرنا ہوگا شبہات کا علاج یعنی کنفیوشن کا علاج تو یہ ہے کہ سمپل علم حاصل کریں اس کو کنفرم کریں اپنی جاہلیت کو دور کریں شبہات کا علاج ہو جائے گا شہوات کا علاج عظم کرنے میں ہے عظم کریں میں نے یہ کر کر دکھا رہا ہے اور خود پر کنٹرول کریں کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ چاہیے ہو تو اپنے اس نفس کے گھوڑے کو لگام دیں اگر ہم نے اپنے نفس کی بہت باتیں سن لی تو پھر ہم اس کے غلام بن جائیں گے تو عظم کرنا ہے یہی خواہشات نفس کا علاج ہے اور دوسرا خود کو کنٹرول کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ علاج دعا کریں اپنے ارادے میں عظم اور پختگی ہی آپ کو ثابت قدمی دے گی آپ اپنے آس پاس بہت سارے لوگوں کو کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ سٹوڈنٹ ہیں کام کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور بھی دیگر ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جب کام کرتے ہیں تو ایک دن کی بھی چھٹی پسند نہیں کرتے ہیں کام کو تاخیر سے کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے فرصف کس کا انتظار کرتے ہیں چھٹی کب ملے گی جان کب چھوٹے گی یہ میری اور آپ کی چوئیس ہے ہم کس میں ہونا چاہتے ہیں جو لوگ بھی عظم میں پکیے ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر دانی کی جاتی ہیں وہی کام کے لوگ ہیں وہی لوگوں کے فائدے کے ہیں اور اپنے فائدے کے ہیں چوئیس ہماری ہے کہ ہم کن میں ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو صرف اور صرف ان دو طرح کے لوگوں کا فرق سمجھانا چاہ رہے ہوں فرق کس چیز کا ہے جب یہ فرق ہم اس سمجھ میں آ جاتا ہے تو لازمی طور پر ہم اپنے لئے بہترین چیز پسند کرتے ہیں ایک مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کر اپنے نوٹس بنا رہے ہیں اپنے پارے میں خود سے لکھ رہے ہیں ایک تو یہ طریقے کار ہے یا پھر آپ کو کسی کے نوٹس پروائیڈ کر دیے جائیں کہ جی یہ لے لیں آرام سے بیٹھ جائیں کسی اور نے لکھ کر دے دیا کسی اور نے محنت کر کے دے دی آپ بس اس کو پڑھ لیں کوالیٹی کس میں آتی ہے جب آپ خود اپنا کام کرتے ہیں پہلے کے لوگوں کو آپ دیکھیں جب اپنے نوٹس لوگ بنایا کرتے تھے دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ان کے پڑھنے میں کیا کوالیٹی تھی اور آج کل کے بچوں کو آپ دیکھیں ہر چیز کے نوٹس پروائیڈ کر دیے گئے ہیں اتنی اتنی موٹی موٹی کتابیں صرف نوٹس کی بھی ہیں تو بھی وہ کوالیٹی نہیں آتی جو نوٹس لے کر پڑھتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ وہ گرتے پڑھتے لڑکھڑاتے لوگ ہیں ان کو سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لوگ جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا عظم کرتے ہیں وہی مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہی لوگوں کے ہاتھ تھام کر چلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو یہ جو چیز ہے نا اس چیز کو پانے کے لئے اپنے رب کی اطاعت بھرپور طریقے سے کرنی ہوگی جتنی جتنی اطاعت کریں گے اتنا اتنا اللہ تعالی جمعتا رہے گا انشاءاللہ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب البتہ ہم دیتے ان کو مِلَّدُنَّا اپنے پاس سے یعنی خاص طور پر اللہ اپنے پاس سے دیتا عجرًا عظیمہ عجرِ عظیم عجرًا عظیمہ سے مراد یہاں پر جنت ہے کہ اگر یہ واقعی اللہ کے حکامات پر عمل کرتے تو اللہ انہیں جنت جیسی نعمت دیتا وَلَا حَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم ہدایت دیتے ان کو سرات و مستقیمہ راستے کی سیدھیں یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالی ان کو دین اسلام پر استقامت دیتا تو ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت جیسی نعمت اطاعت کرے گا اور دنیا میں اس کو دین اسلام پر سبات نصیب کرے گا